السلام علیکم ویلکم ٹو سید ٹی وی امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے دوستو اس کائنات میں قدرت کے آگے کسی بھی مخلوق کا بس نہیں چلتا خواہ وہ جانور ہو یا انسان ہمیشہ قدرت کے رحم و کرم پر ہی ہوتے ہیں بعض اوقات انسان یا دیگر مخلوقات کا سامنا ایسے ایسے آفات سے ہی ہوتا ہے جن کے سامنے وہ خود کو مکمل طور پر بے بس اور بیار و مددکار پاتا ہے آج کی اس مختصر ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں چند ایسے ہی بدقسمت جانور جو قدرت کی سختیوں کا شکار ہوئے تو آئیے ناظرین شروع کر دیں نمبر ایک پر ہے ڈاغ ٹریپڈ ناظرین اس دردی کی نیچے لاکوں جانور دفن ہیں جو کرونوں سال پہلے اس صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے مگر جب آپ اس بدقسمت کتے کو دیکھیں گے تو یقیناً اس کی بدقسمتی پر آہ باریں گے یہ کتہ لگ بگ ساٹھ سال سے اس درخت کے بیچ میں پسا ہوا تھا دراصل یہ کتہ کسی شکار کا پیچھا کر رہا تھا کہ اس درخت کے تنے میں ایسا پسا کہ اس سے دوبارہ باہر نکالا نہیں گیا کہا جاتا ہے کہ یہ کتہ پچھلے ساٹھ سال سے اس جگہ پسا ہوا ہے درخت میں پنسنے اور دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی جب ساٹھ سال بعد اس درخت کو کٹا گیا تو لوگوں کو اس کا جسم ملا جس کو بعد میں بحفاظت میوزیم میں رکوائے دیا گیا یقیناً اس کتے کے انجام کو دیکھ کر قدرت پر یقین اور بھی زیادہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے نمبر دو پر ہے ان لکی سٹیگ ناظرین اب جو تصویر ہم آپ کو دکانے جا رہے ہیں وہ بہت ہی قابل رحم ہے یہ ایک بدقسمت بارہ سنگہ ہے جس کا ڈانچہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ بارہ سنگہ دو بڑے پتروں کی بیچ پنس گیا تھا ہو سکتا ہے یہ بیچارہ اپنی جان بچانے کے لئے کسی شکارے سے چپا ہوگا یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دوڑتے ہوئے ان دو بڑے پتروں میں پنس گیا ہو بہرحال جو بھی ہوا تھا اس معصوم جانور کا یہ انجام دیکھ کر ہر کوئی افسردہ ضرور ہوگا نمبر تین پر ہے پوار سلات امریکہ کے ساحلوں پر سیر کرتے ایک سیاہ نے پتروں کی بیچ میں بری طرح سے پسیں ایک سلات کے بچے کو دیکھا یہ بچہ اپنی جان بچانے کے لئے التجائیں کر رہا تھا مگر یہاں اس کی پکار سننے والا کوئی نہ تھا بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ تیز سمندری لہروں کی وجہ سے ان چٹانوں سے ٹکرایا ہوگا اور یہاں پس گیا ہوگا اور اس کی والدین کسی آفت کی وجہ سے اس کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکے اس رحمدل سیاہ نے اس کو بچا لیا اور اسے محفوظ جانوروں کی سیف ہاؤس میں لے جائے گیا اور بحفاظت وہاں رکھ دیا گیا نمبر چار پر ہے پوار شپ دوستو جانوروں کی اموات سب سے زیادہ موسم سرما میں ہوتی ہیں سال دو ہزار تیرہ میں یوکے میں آنے والی ایک سردی کی توفان نے ہر طرف کہر برپا کر دیا باری برف باری کی وجہ سے ہر شے جم گئی نارت ویلز میں رہنے والے اس کسان کی سو سے زیاد بیڑنیں برف کی نیچے دب گئی تھی کوئی اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ برف کی نیچے کوئی جانور دفن ہے اس سلسلے میں اس کسان کے پاس پالتو کتوں نے ان بیڑوں کو تلاش کرنے میں بہت مدد کی بلاخر دو دنوں کی لگاتار کوشش کے بعد ان بیڑوں کو برف سے باہر نکال لیا گیا ان بیڑوں نے بغیر کچھ کائی پیے کیسے اپنا وقت گزارا ہوگا اس کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے خوف محسوس ہوتا ہے نمبر پانچ پر ہے جائنٹ آئی سپورٹ دوستو آپ کو یہ جان کر شدید حیرانگی ہوگی کہ یہ جائنٹ آئی سپورٹ نامی جاندار اپنی ساری زندگی ایک اندیرے جگہ میں رہ کر گزار دیتا ہے یہ سمندر کی پانی کی گہرائی میں تقریباً آٹھ ہزار فٹ نیچے رہتے ہیں اس جاندار تک کبھی بھی سورج کی روشنی نہیں پہنچ جاتی یہ جاندار مرے ہوئے جانوروں کو کھا کر اپنا گزارا کرتے ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ سمندروں کی گہرائیوں میں رہنے والا انوکہ جاندار ہے جو اپنی ساری زندگی ایسی ہی اندیروں میں گزار دیتا ہے دوستو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی امید ہے کہ آپ کو پسند آگئی ہوگی اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو اس کو دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سعید تیوی سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کی نشان کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے اس کو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ ضرور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ